جلہ دکاری شبراند کمار شکلہ نے آگامی ویدھان سبا چناف کے تتھیوں کی گوشنا ہوتے ہی کوویڈ نائنٹین کے سنکرمڈ کی روگ تھام کے لیے آفشک دیسہ نردیش جاری کر دی ہیں ڈی ایم نے کہا کہ نردیشوں کے انپالن ملاپر وہی برداشت نہیں کی جائے گی جلہ دکاری شبراند کمار شکلہ نے بتایا کہ جلے میں کورونا سنکرمڈ کی روگ تھام کے لیے گریڈیڈ ریسپونس کے سمبت میں دیئے گئے دیسہ نردیشوں کا شت پرتیشت پالن کروایا جائے گا جس کے تحت سمپور جلے میں رات ریکالین کارفیو رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک لاغو رہے گا سب اس ایکشری سنسطان آگامی سولہ فروری تک بند رہیں گے لیکن آن لائن ککچھاں یا تھا وہ جاری رہیں گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پندرہ سیٹھانہ بس کے بیچ یوہا ورگے کے کوویڈ ٹی کا کرن کا برثم ڈوج اور سنبھاو آگامی پندرہ جنوری تک شت پرتیشت پورن کر لیا جائے گا انٹیگریٹڈ کوویڈ نائنٹین کمانڈ کنٹرول سینجر کو پرباہوی کرنے کے لیے سابی سامندے دویبھا کے ادھکاری پرتی دن آئی سی 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 میں اپستت ہو کر کوویڈ نیانٹرن کے پربند کے لیے کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کورونا کے تیسری لہر پڑے کر جاری نیردیشوں کے انپالن میں لا پرواہی کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کی جائے گی ہمارا چنپد اس سمیں پرسٹ ڈوج سیکنڈ ڈوج اور پندرہ سے اٹھارہ سال کے جو بچے ہیں ان کے ویکسینیشن کا کافی تیجی سے اس سمیں ہم لوگ ویکسینیشن کا کارے کر رہے ہیں اور لگ بھگ نبی پرست لوگ کو پرسٹ ڈوج لگ چکا ہے جو اٹھارہ سے ادھک آئی ورکے ہیں میرا جو بچے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی بہت ہی بینمتا پوروہ کنورد ہے کہ وہ بھی اپنا جلدی سے ویکسینیشن کرا لے کیونکہ ادھر اب ان جنپدوں میں بڑے شہروں میں اس کا جو انفیکشن ہے وہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے تو ہو سکتا ہے ہمارے ہاں بھی آئے کوئی مالی یہ سنکریمیت ہو جائے حالانکہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے اس کا کوئی اتنا دوسفرہ و سریر پہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر ویکسین لگ جاتی ہے تو اس پہ بہت ہی اچھا اسے بچا ہوئے سیکنڈ روز لگ بھگ پچاس پرسن لوگوں نے اس وہ لگوایا ہے تو جو بچے ہوئے ہیں ان سے بھی میرا انرود ہے کہ وہ لوگ بھی اپنا آکے سنٹروں پہ جلدی ہی سیکنڈ روز لے لیں جن کا ڈیو ہو گیا ہے جو ڈیو یا اوور ڈیو ہمارے بھائی بین ہیں ان کو ہم یہاں آئی ٹیپل سی سے کال بھی کر آ رہے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنا جو ہے سیکنڈ روز جلدی سے لے لیں اب ایک اور جو ابھی ہے وہ ہے پندرہ سے اٹھارہ جو ورس کے آئیو کے ہمارے بچے ہیں ہمارے سارے کالجز میں ان کا ویکسینیشن چرنبت طریقے سے ہو رہا لگ بک پچیس پرسن جو قریب ستر ہزار ایسے بچے ہیں اس میں پچیس پرسن کا اس میں ویکسینیشن ہو گیا ہے چطرکور سرطن پٹیل پبلک نیوز اترپردیش اتراخند